آج جو ہم پڑھیں گے یہ ایک بہت بڑی توقعات ہیں جو کہ چارلس ڈیکنس نے لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک یتیم کے بارے میں جس کا نام پپ ہے اس کی جوانی اور اس جو آہ عمر کے سٹیجے پورا کرتا ہے اس کے بارے میں بتائی گیا ہے تو ڈیکنس کی جو یاداش کی مطابق یہ ہے کہ ایک آدمی بچمن میں پیپ جو ہے نا وہ بیجار و مدد گار تھا اور نائنصافیوں کے خلاف اپنی زندگی میں نہیں کھڑا سکتا تھا اور جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو ایک مفید ورکر بنتا ہے اور ایڈیوکیٹڈ کے سیئر سے اپنی ایم جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور وہ جو اس کے ذہن میں توقعات ہوتی ہیں کہ صرف اور صرف کسمت کی دیوی اس پر میں بان ہو جائے جیسے وہ ایک ایڈیو سے مدد کراتا اس طرف سے نہیں بن پاتا بلکہ محنت کے بلک ہوتے پر وہ ایک تو عظیم جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے تو ابھی نیسٹ اس کا کیا کریں گے ہم ٹرانسلیشن پڑھیں گے نو بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویوئرز ان دس ویڈیو تو we are going to learn unit number 11 of class 10 great expectation جو ایک novel اس کا سکرپ لیا گیا ہے great expectations یعنی عظیم توقعات تو جو ایک مشہور انگلیش مصنف ہیں جو ایک مشہور انگلیش مصنف ہیں that story took place in انگلینڈ اور یہ جو کہانی ہے واقع ہوئی ہے انگلینڈ میں in the 19th century 19 سدی عیشوی میں the man character is called pip اور اس کا جو مرکزی کے دار ہے وہ pip ہے یہ جو ساری کہانی ہے وہ pip کے گدھ گھوم دی ہے we read about his life ہم اس کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں from childhood to manhood بچپن سے جوانے در ڈا سٹوری بگنز اور کہانی شروع ہوتی ہے when pip was a lonely orphan جب pip ایک تنہا یتین بچہ تھا he was brought up by a sister brought up کیا ہوتا ہے پروش پانا was brought up پیسے ویس پاسٹ انڈیفینڈنس he was brought up by sister اور اس کی پروش یعنی اس کی بین نے پروش کی گئی یا اس کی پروش بین نے کی she was very strict and hard with him وہ اس کے ساتھ بہت سختی اور سختی سے پیش آتی تھی his best friend اور اس کا جو اچھا دوست تھا was جو جو تھا his sister husband اس کی بین کا حامل یعنی pip کا جو بہنوئی تھا جو وہ اس کا بہترین دوست تھا he was kind and warm hearted وہ ایک رحم ڈل اور مربان یا نرب ڈل انسان تھا he loved pip اور وہ pip سے پیار کرتا تھا اس as if he were his own son جیسے کہ اس کا اپنا بیٹا ہو one day pip gave something to eat ایک دن pip نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا ایک دن pip نے کھانے کے لیے اور پینی کے لیے اسے دیا to a prisoner ایک قیدی کو who had escaped had escaped past perfect ہے from prison جو کے جیل سے باغ کر آیا تھا یعنی pip نے ایک قیدی کو جیل سے باغ کر آیا تھا اسے کھانے اور پینے کے لیے دیا the man was captured was captured کیا ہے past independence کا پیسے ویسے the man was captured by soldiers اور اس آدمی کو سپائیوں نے پکڑ لیا and taken away اور اسے لے گئے یعنی اسے پکڑا اور دوبارہ جیل میں لے گئے but he never forgot forgot pip's kindness forgot past inheritance ہے لیکن وہ جو کہہ دی تھا وہ pip کی یہ جو مربانی ہے کھانا پلانے کی وہ نہیں بھولا later بعد میں pip was told pip کو بتایا گیا that he would be given a lot of money کہ اسے بہت زیادہ رقم دی جائے گی یہ ملے گی this was so اور یہ وجہ تھی that he could receive a good education in london کہ وہ london میں ایک اچھی تعلیم حاصل کرے and became a better person اور ایک اچھا آدمی بن جائے یعنی یہ اس کی توقعات تھی in london pip studied hard london میں pip نے سخت محنت کی he received money regularly اسے باقیدی سے رقم مل جاتی تھی but he did not know where are who it came from لیکن اسے یہ نہیں پتتا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے رقم اسے بھیجی جاتی ہے یہ نہیں اسے سوچ نہیں پتا he lived in a flat اور وہ ایک flat میں رہ جاتا with a young man a young man who had little money جو جس کے پاس تھوڑی رقم تھی but who worked for an insurance agent وہ جو کہ insurance agent کے طور پر کام کرتا تھا اور وہ دونوں کیا ہے they became friends یعنی pip اور وہ جو دوست اس سال flat میں تھا وہ دوست بن گئے after some years کوئی سالوں بعد pip was visited by a prisoner اور pip کی قیدی سے ملاقات ہوئی whom he had helped as a child جس کی اس نے اہزے بچپن میں اس کی مدد کی تھی یعنی جیل میں pip کو وہ قیدی ملنے آیا جو اس کی بچپن میں مدد کرتا تھا the man had been sent with other convicts to Australia اور آدمی کو دوسرے مجرموں کے ساتھ Australia بھیجا گیا the man had been sent with other convicts مجرمی کہتے ہیں to Australia یعنی وہ آدمی کو یا قیدی کو Australia بھیجیا گیا and he had become past perfect اور وہ بن چکا تھا a very wealthy farmer there اور وہاں وہ بڑا امیر کسان بات چکا تھا in fact he was the one اور حقیقت میں وہ ہی ایک آدمی تھا that pip's announces came from جہاں announces سہولتے ہیں یا پیسے ہیں جہاں سے pip کو پیسہ آتا تھا he wanted pip to have the advantage of education اور وہ چاہتا تھا کہ پیپ کو تعلیم کا فیدہ ہو and money اور رقم کا he was not a gentle man himself جبکہ وہ ایک خود اچھا شریف انسان نہیں تھا himself کیا ہے یہ reflexive pronoun ہے جس کے ساتھ left آتا ہے یہ we آتا ہے himself herself now actually حقیقت میں he was still wanted by the police لیکن وہ قیدی تھا ابھی تک وہ مطلوب تھا by the police in England یعنی ابھی حقیقت میں وہ جو قیدی تھا وہ ابھی تک انگلینڈ کی پولیس کو مطلوب تھا یا اسے گرفتار کرنا تھا pip and his friend decided pip اور اس کے دوست نے فیصلہ کیا جو قیدی تھا that london was that london was too dangerous for the wanted man کہ london کیا ہے وہ ایک مطلوب شخص کے لیے خطناک جگہ ہے they thought یا دونوں دوستوں نے سوچا pip نے اس کے دوست نے that pip should take him abroad کہ pip اسے بائے لے جائے as they attempted to board a ship جیسے ہی وہ جہاز پر سوار ہوئے he was caught by the police اسے پولیس نے پکڑا ہے یعنی جیسے وہ جہاز پر سوار ہوئے پولیس آئی ہے اسے پکڑ کر لے گئی at this trial جیل اور اس کا جو عدالت میں case چلا یا عدالتی مقدمے میں in court عدالت میں he was sentenced past inheritance to death by the judge judge نے اسے پھانسی کی سزا دے دی before he could be hanged اس سے پہلے کہ اسے پھانسی کی سزا دی جاتی he died in prison اور وہ جیل میں مر گیا ابھی کسمر کے لئے بھی دیکھیں کہ pip کیا تصور کر رہا تھا کہ ساری مجھے جو میری توقع یہ ہے کہ مجھے سارا پیسے مل جائے گا اس قیدی کا اور میں امیر بن جاؤں گا now next by the قانون کے مطابق all is money belong to belong کے ساتھ ہمیشہ preposition جو ہوتی ہے وہ to کی ہوتی ہے اور قانون کے مطابق جو تمام رقم تھی belong to the government یعنی قانون کے مطابق جو تمام رقم تھی وہ حکومت پاس لی جائی so pip had to find a job اور pip کو اس طریقے سے نوکی کی تلاش کرنی پڑی to support himself اپنے آپ کو اپنی مدد کیلئے نوکی کی تلاش کرنی پڑی اچھا to support کیا یہ infinitive ہے he became a clerk in his friends office اور وہ اپنے دوست کے دفتر میں clerk بن گیا years later کئی سالوں بعد he became part owner of the insurance firm اور وہ insurance کی کمپنی کا مالک بن گیا so he had a successful career as a result نتیجتاً وہ ایک کامیاب آدمی بن گیا یا کامیاب پیشی کا حمل ہو گیا of his own efforts اپنی ہی کوششنوں سے and not because of the fortune نہ کہ قسمت کی وجہ سے that he had been جو کہ جس سے وعدہ کیا گیا تھا یا جو وہ سمجھ جاتا یعنی اصل میں با یہ ہے کہ وہ اپنی منتوں سے سب کچھ بنایا بنا اور وہ جو اس کے زیر میں تھا کہ جو میں بن جاؤں گا وہ اس کے مقدر میں نہیں تھی نویس امید آپ کٹان سے سمجھ آگئے ہوگی اپنا خیار رکھنا اپنے پیرٹس کا خیار رکھنا ٹھیک کیا اللہ حافظ موسیقی